بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ٹیسٹ اوشن تو آج میں لکھر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سٹف چلی پکوڑی کی ریسپی افتاری کی ٹائم پر بنائیں چاہے چام کی چائے کے ساتھ اپلیں اس کو بہت ہی مزیدار اور جھرپت بن جاتی ہے اور اندر سے بہت زیادہ پریمی ہوتی ہے تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے دیار ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے دس سے بارہ عدد ہری مرچیں بڑے سائز کی بازار میں آسانی سے مل جاتی ہیں بلکل بھی تیکھی نہیں ہوتی ہیں یہ تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ اندر سے کٹ لگا کے اس میں آپ بیٹ سارے نکال لیجئے سٹفنگ کے لئے مارینیز لے لے پانس سے چھے چھمچ کھانے کے اب اس کے اندر شامل کر دیجئے ایک چھمچ کیچپ ایک چھمچ نمک ایک چھوٹا چھمچ کالی مرچ پاوڈر اوریگانو لیفز آپ اس میں ڈال دیجئے ایک چائے کو چھمچ آدھا بول آپ کو چاہیے شریڈٹ چکین ابلی ہوئی اور آدھا ہی کب آپ کو چاہیے بند کو بھی باری کٹی ہوئی اس میں دو سے تین چھمچ دودھ کی شامل کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے آپ کے پاس ایک تھک سا بیٹر بن جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو ہم ہری مرچ کے اندر فیل کر دیں گے یہاں بھی جو ہم نے کٹ ٹکایا تھا چھمچ کی مدد سے آسانی سے سے بھر لیجئے اسی طرح کر کے چھمچ کی مدد سے آپ تمام ہری مرچوں میں اس بیٹر کو فیل کر لیجئے اب اس کی کوٹنگ کی طرف آتے ہیں ایک کپ بیسن لے لیجئے اس کے اندر شامل کر دیجئے ایک چھوٹا کھانے کا چھمچ نمک اور ایک چھتائی چھمچ بیکنگ سوڑا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کر کے اس کا گاڑا سا بیٹر بنا لیں بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہوئیے بس اس طرح کی آپ کو کنسسسنسی چاہیے آپ ہری مرچ کو اس بیٹر کے اندر ڈپ کر لیں اور آئل میں اس کو آپ فرائی کر لیجئے آئل پہلے سے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا بہت سانی فرائی ہو جائیں گی تو فرائی کر کے آپ اس کو نکال لیجئے اس میں سے آئل اچھی طرح سے نکال لیجئے تو یہ جھٹ پسی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے جسے آپ بہت سانی افتار میں بنا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ اسے سرف کر لیں جیسے آپ کا دل جہا ہے اسے کھا لیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مجھے اپنی دعوی میں یاد دکھئے السلام علیکم